بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں ڈونٹس بلکل بیکری جیسے ڈونٹس آپ گھر پر بنا سکتے ہیں وہ بھی کم خرش کے اندر تو آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرتے ہوئے بنانا ہے تاکہ بلکل بھی آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ خراب نہ ہو اور بیکری سے بھی اچھے ڈونٹس آپ گھر پر بنا سکیں تو ایک برتن کے اندر ہم ڈال دیں گے پچاس گرام مکھن ہاف کپ ہمیں فول گرم دودھ چاہیے تین ہنڈوں کی زردیاں ہم نے اس میں ڈال دینی ہے بیکری میں جو ڈونٹس تیار ہوتے ہیں اس کے اندر زردی ایڈ ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے بھی لازمی ایڈ کرنی ہے اب پیسی ہوئی چینی جو ہے وہ ایک چوتھائی کپ میں نے اس میں ڈال کر اچھے سے حل کر لی ہے اب آپ کو اس طرح سے مارکیٹ سے ساشے مل جاتے ہیں اس کے ون ٹی سپون یہ ڈال دیں اور دو کپ چھنا ہوا میدہ یعنی کہ دھائی سو گرام میدہ آپ کو چاہیے ڈونٹس بنانے کے لیے اب یہاں پہ آپ اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں ایک جو تھائی چائے کا چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک بیکری میں جو ڈونٹس آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر ہلکا سا الائچی کا پاوڈر یا دارچینی کا پاوڈر ایڈ ہوا وہ ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ ایسنس ڈال سکتے ہیں لائچی والا یا آپ ونیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں زردیوں کی وجہ سے صرف اس کے اندر خوشبو لانے کے لیے دارچینی کا پاوڈر ایڈ کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کیا تو اس کو یہاں پر دس منٹ کے لیے آپ نے گوند لینا ہے اگر ڈو جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ یا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں بلکل ہی سوفٹ ڈو ہونا چاہیے زیادہ ہارڈ ڈو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ لچکدار ہونا چاہیے تب ہی آپ کے پنچی ڈو نٹ بنیں گے اس کو میں نے ایک بڑے سے برتن کے اندر گوند لیا تھا تاکہ میں اچھے سے اس کو مکی دے کر گوند سکوں اب ڈو جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو لائدہ سے ایک برتن کے اندر نکال لیں سائیڈوں پر بھی تھوڑا سوئل لگا دیں کیونکہ جب یہ رائز ہوگا تو پھر سائیڈوں کے ساتھ یہ چپک جائے گا اوپر سے آپ اس کو کور کر دیں تاکہ ہوا نہ لگے اور اس کے اوپر خشکی نہ آئے ایک گھنٹے کے بعد یہ اچھے سے رائز ہو جائے گا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کوکی کٹر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس طرح کا گلاس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے ڈونٹس بنانے ہیں تو دو اچھے سے رائز ہو چکا ہے اب دس سے پندرہ منٹ تک ہم اسے مزید گوند لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھے سے جال بن جائے تو آپ نے پہلے اس کو دس منٹ کے لیے گوند کر اچھے سے رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جیسے ہی یہ اچھے سے رائز ہو جائے تو آپ نے کسی کلین جگہ پر تھوڑا سا خشکا ڈسٹ کر کے اس کو اچھے سے سٹرچ کرتے ہوئے گوند رہا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر اچھے سے جال بن جائے کیونکہ دونٹ جو ہیں وہ دبا روٹی کی طرح سپنچی ہوتے ہیں جب آپ اس طریقے سے پانچ سے دس منٹ تک اس ڈو کو گوندتے ہیں تو اس کے اندر اچھے سے جال بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب دونٹ کو آپ فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے دونٹ اچھے سے رائز ہو جائیں گے جب اس طریقے سے آپ آٹے کو گوندیں گے تو دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھے سے گوند لیا ہے پلس یہ سوفٹ پہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دو تیار ہے اب ہم اس کے فورن ہی دونٹ پنا لیں گے اب ہم اسے ریسٹ پر نہیں رکھیں گے اگر آپ کے پاس بیلن نہیں ہے رولنگ پین نہیں ہے تو بھی آپ ان دونٹ کو بیکری جیسے سٹائل میں گھر پر بنا سکتے ہیں ہاتھوں سے اس کو بس روٹی کی طرح آپ نے بیل لینا ہے تھوڑا سا نیچے خوشکا ڈسٹ کریں کیونکہ دونٹ جب آپ اٹھائیں گے تو وہ سرفس کے ساتھ چپک جائیں گے تو نیچے خوشکا لازمی لگانا ہے اوپر آپ نے خوشکا نہیں لگانا ویسے ہی ہاتھوں سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور ہاف انچ جتنا موٹا آپ نے اس کو رکھنا ہے کوکی کٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس جو گلاس میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا خوشکا لگا کر آپ ڈونٹ کو شیپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوکی کٹر کو اور گلاس کو صرف خوشکا لگانا ہے اوپر آپ نے خوشکا نہیں لگانا اور ہاتھوں سے اس کو بیل لیں اب سارے ڈونٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے شیپ میں کٹ کر لینے کے بعد آپ نے بٹر پیپر کے اوپر ہی انہیں رکھنا ہے لازمی بٹر پیپر یوز ہوگا اس ریسپی کے اندر اب میں آپ کو وہ والا طریقہ بتا رہی ہوں کہ جیسے بیکری کے اندر ڈونٹس بنائے جاتے ہیں ان کے اندر کوئی کٹر بغیرہ یوز نہیں کرتے سمپلی وہ پوریوں کی طرح اس کو بنا لیتے ہیں ایک شیپ کے اندر یعنی کا بال کے اندر اس کو اچھے سے نیٹ کر لیتے ہیں پیڑے کی طرح چھوٹے چھوٹے بالز بنا کر اس کو ٹکی کی طرح وہ فلیٹ کر کے سرفیس کے اوپر کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈونٹس کی شیپ دینے کے لیے کسی بھی ڈھکن یا نوزل کے ساتھ وہ ڈو جو ہے وہ ہلکا سا میڈل میں سے نکال لیتے ہیں اس طرح سے تو ہم چونکہ ڈونٹس گھر پر بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس بڑے والی نوزل نہیں تھی تو اس طرح کا ڈھکن جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہ والا ڈھکن آپ استعمال کرتے ہوئے میڈل میں سے تھوڑا سا ڈو نکال لیں اور اس کو آپ نے ڈھکن کو جو ہے وہ تھوڑا سا خوشکا لازمی لگانا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ نہ چپکے تو بہت ہی نیٹ لی آپ ڈونٹ کو شیپ دے سکتے ہیں اور بڑے ہی آرام سے آپ نے دوبارہ سے اس کو فلپ کر دینا ہے اور بیس منٹ کے لیے آپ اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیں اب یہ دیکھنے سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھنے سائیڈوں سے ماشاءاللہ سے یہ کیسے نیٹ ہیں آپ نے بھی نیٹ سے ڈونٹس بنانے ہیں پھر ہی یہ پرفیکٹ شیپ کے اندر آئیں گے کیونکہ جب آپ ان کو آئل کے اندر ڈالیں گے اگر یہ اوپر سے نیٹ نہیں ہوگا تو پھر آئل یا گھی کے اندر جاتے ہی یہ کھل جائے گا جب اس کو ہیٹ ملے گی کیونکہ اس کے اندر ایسٹ ہے تو اب ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تیل میں بھی آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں گھی میں بھی تو میں گھی میں فرائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ والا جو گھی ہے اس کے اندر میں نے پہلے سے گلاب جامن فرائے کی ہوئے ہیں یہ وہی والا گھی میں لے رہی ہوں اب آہستہ سے بڑے پیار سے آپ نے اس کو آئل یا گھی کے اندر چھوڑ دینا ہے اور بٹر پیپر کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈالیے گا کیونکہ پھر اس کی شیپ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پرفیکٹ شیپ میں لانے کے لیے ان کو میں نے بٹر پیپر کے ساتھ ہی گھی میں ایڈ کر دیا ہے اب ایک منٹ کے بعد آپ اس کا بٹر پیپر جو ہے وہ جیسے ہی آپ اس کو آئل میں ڈالتے ہیں وہ ویسے بھی ہلایدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بڑے ہی آرام سے بٹر پیپر نکال لیں اور دو منٹ کے بعد آپ ڈالت کی سائیڈ چینج کر دیں اگر آپ تھوڑا سا لائٹ گولڈن کلر پسند کرتے ہیں تو ایک منٹ کے بعد ڈالت کی جو ہے وہ آپ سائیڈ چینج کر دیں آئل یا گھی جو ہے وہ ہلکا گرم ہونا چاہیے زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ زیادہ گرم تیل یا گھی کے اندر ان کو فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں ایک سے دو منٹ کے اندر ہی جیسے ہی ان پر آپ کی مرضی کا مطابق کلر آ جائے تو فوراں آپ انہیں آئل یک ہی میں سے نکال لیں اور ان کو کولنگ ریک پر رکھتے جائیں تو باقی کے بھی ڈونٹس جو ہیں وہ میں اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی تو یہاں پر کچھ ڈونٹس میں نے فرائے کر لیے ہیں ان کو کولنگ ریک پر رکھیں اور جیسے ہی یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں آپ ان کو ٹری میں نکال لیں اور واپس سے جو گرم ڈونٹس ان کو دوبارہ سے کولنگ ریک پر رکھ کر تھنڈا کر لیں تو اسی طریقے سے آپ نے سارے ڈونٹس فرائے کر لینے ہیں اب باری ہے ان کو ڈیکوریٹ کرنے کی آپ اس کو ملٹ کی ہوئی چوکلٹ کے ساتھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یہ والا جو چوکلٹ سوس ہے یہ میں نے گھر پر تیار کیا ہے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں اسی کی دوں گی اگر میں اسی کے ساتھ ہی یعنی کہ اسی ریسپی کے اندر یہ والی ریسپی ڈال دیتی تو پھر ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی تو پہلے میں ڈونٹس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں یہ والے چوکلٹ سوس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھ لیں پرفیکٹ چوکلٹ جیسا ہی ٹیکچر ہے اس کا بالکل بھی چوکلٹ آپ کو بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے شوگرز اور پرنکلز چوکلٹ والی ہوتی ہیں وہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں کچھ آپ چوکلٹ والے ڈونٹس بنا سکتے ہیں یا وائٹ چوکلٹ اگر آپ کو یہ والی چوکلٹ پیسند نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ وائٹ چوکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو یہ والی ریسیبی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ریسیبی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں دوستہ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں کچھ ڈونٹس کو میں نے چوکلٹ کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور کچھ کے اوپر میں لگا رہی ہوں کنڈینس ملک تو اس کو ہلکا سا آپ نے کوٹ کر دینا ہے کنڈینس ملک کے ساتھ اگر آپ کو وائٹ چوکلٹ پسند ہے تو آپ وائٹ چوکلٹ کے ساتھ بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے لیکن ہمارے گھر میں وائٹ چوکلٹ پسند نہیں کی جاتی تو اس لیے میں نے اس کے اوپر کنڈینس ملک لگا دیا ہے ڈونٹس بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو بیکری سے یہ بہت مہنگے ملتے ہیں آپ گھر پر دو کپ مہدے کے ساتھ تھیر سارے ڈونٹس بنا سکتے ہیں اور بلکل بیکری جیسے ہوں گے انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک چوکلٹ والا بھی میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں کتنا سپنجی ہے اگر آپ پہلی بار بھی اس ڈونٹس کو گھر پر بنائیں گی تو انشاءاللہ بلکل بیکری جیسے ڈونٹس گھر پر بنا لیں گی تو آپ میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ